بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات امید ہے کہ آپ حریت سے ہوں گے ایک بار پھر آپ کا حیر مقدم ہے نئی کلاس میں کلاس 9 سبجیکٹ سائنس ٹاپک وائیڈو بوئی فالیل تو دیار سوڈرنٹس اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج ہم جنرل ایکسائز یعنی اپنی ٹیکسٹ بک کو آپ ٹیکسٹ بک کو اپن کرو گے پیج نمبر ٹوہنڈر سکسٹین تو یہاں کچھ کسٹن ہیں تو انہیں کسٹن کو آج ہم سالو کریں گے تو پریویس لیسن پہ ہم سمس امپورٹنٹ فیکٹس جو ٹرمز ٹوی میورائز پڑا تھا تو آج ہم پہلا کسٹن جہاں کرتے ہیں سٹیٹ اینی ٹو کنڈیشنز اسینشل فار گوڈ ہیلپ کوئی دو کنڈیشنز کی نام بتانے ہم نے کنڈیشن بتانی ہے جو ہیلتھ کے لیے اچھی ہوں تو دیر سوڈنز دہ کنڈیشنز ایسینشل فار گوڈ ہیلتھ اور نمبر وان پراپر نوٹریشنز اور بیلنسر ڈائیٹ اینڈ وان شوڑ بی ڈیزیز فری پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ کسی بھی انڈیویجویل کی جو نوٹریشنز ہے وہ کیا ہونے چاہیے پراپر ہونے چاہیے جس کو ہم بیلنسر ڈائیٹ کہتے ہیں اور انڈیویجویل جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے وہ ڈیزیز فری ہونے چاہیے پہلی کنڈیشنز اچھی سہت کی یہی ہے کیا ہے پہلی کنڈیشن اچھی سہت کی پراپر نوٹریشنز اور بیلنسر ڈائیٹ اینڈ شوڑ بی ڈیزیز فری سیکنڈ کنڈیشن جو ہے سوشل ایکوالٹی اینڈ ہارمونی اور نیسیسری فار انڈیویجویل گوڈ ہیلت یہ جو سوشل ہارمونی ہے یا سوشل ایکوالٹی ہے یہ بھی مست ہے کس کے لیے ایک انڈیویجویل کے لیے اور اس کی صحت کے لیے تو یہ دو کنڈیشن جو ہیں یہ دو کنڈیشن اسنشل ہیں کس کے لیے ہلتھ کے لیے نیکسٹ قرشن ہے سٹیٹ اینڈ کنڈیشن اسنشل فار بینگ فری آف ڈیزیز یعنی دو کنڈیشن کے نام بتانے ہم نے دو کنڈیشن کے نام بتانے ہیں جو ضروری ہیں فری آف ڈیزیز یعنی بیماری سے فری رہنے کے لیے تو ڈیر سوڈرنز کنڈیشن اب ہم ایسی کون سی دو کنڈیشن کا ذکر کریں جس سے ہم ڈیزیز فری ہوں تو ڈیر سوڈرنز ایس وی نو دیٹ ڈیزیز مینز انکمفورٹیبل یعنی ڈیزیز کا بیماری کا مطلب ہوتا ہے انکمفورٹ ایبل ہونا یعنی پرسکون نہ ہونا تکلیف میں ہونا انسان کے اندرز یہ ڈیسکمفورٹ کب ہوتا ہے کچھ حاصل اس کا مقصد ہوتا ہے ڈیزیز ان اینی کنڈیشن ویچ انٹرفیورز ویڈا نارمل فنکشننگ افتی باڈی انڈ ایمپیر تا ہیلتھ اب ڈیزیز کیا کرتی ہے یہ انٹرفیر کرتی ہے جو انڈویجول ہوتا ہے یا باڈی جو ہوتی ہے اس کے نارمل کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور اس کی صحت پر برا اثر ڈلتی ہے کنڈیشن اسنشل فار بینگس فری آف ڈیزیزز آر اب کونس کنڈیشن کنڈیشن کیا ہے ہمیں پرپر ڈائیٹ ہونی چاہیے ہماری بیلنسر ڈائیٹ ہونی چاہیے فری آف تینشن ہونے چاہیے اور گوڈ ہیبٹ ہونی چاہیے سچ ایس اوائیڈنگ ہیبٹ فارمینگ سبسٹنسز ایڈاپٹنگ کلینس ایڈ ہیلتی سیکشوال لائف جنہیں گوڈ ہیبٹ اچھی عداد جیسے ہم نے پریویس لیسنز میں پریویس کلاسز میں گوڈ ہیبٹ کے بارے میں پڑھا ہے اور ہمارے ہماری جو ہائی جینز ہے ہماری کلین نیس جو ہے وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے فٹ فار ہونی چاہیے تو دیز آر تا ٹو کنڈیشنز جسے ہم ڈیزیز فری رہ سکتے ہیں بیماری سے مخت رہ سکتے ہیں بیماری سے ہم پہت سکتے ہیں تو dary students another question here are the answers to the above questions same or difference why are the answers of the above questions same or difference why یعنی ذäch اوپر دو ہم نے question پڑے پہلے question میں ہم نے دو conditions جو essential ہیں good health کے لیے اور دوسرے کوسچن میں دو کنڈیشن جو ایسنشل ہیں فارس بینگ فری آف ڈیزیز تو کیا یہ ڈیفرنٹ ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں تو اس لیے کہتا ہے why کیوں تو دیر سوڈرز ڈیفرنٹ اس لیے ہیں it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular ڈیزیز this is a particularly true of social and mental health where we can be in poor health without there being a cause in the form of an actual disease this is the reasons why when we think about health we think about society and communities on the other hand when we think about disease we think about individual suffers but otherwise there is one similarity if the conditions which are essential for good health are maintained then there are no chance of getting a disease میں ریپیٹ کرتا ہوں یعنی یہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease یعنی یہ possible ہے جب پور ہیلتھ ہوتی ہے تو اس میں بیماری میں مقتلہ ہونے کا چانس ہوتا ہوتا ہے this is particularly true of social and mental beings اور یہ بھی حاصل ہے کہ اور سچ ہے کہ سوشلی اور منٹلی اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کیا ہیں جی وی آر ناٹ کمفورٹیبل وی آر ناٹ ہیلتی تو ڈیر سوڈرنٹس یہ آج ہمارے ہمارے تین question تھے جنرل اقسائی سے تو انشاءاللہ کل پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ